السلام علیکم ویورز میری آج کی ویڈیو نا ان خواتین کے لیے ہیں ان ماہوں کے لیے ہیں جن کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ ہر چیز کو چھیڑتے ہیں ہم ان کے ہاتھوں سے کوئی چیز بچا نہیں سکتے تو یہ ہیکس نا ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے بہت زیادہ کارامد ہے تو میری ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھے گا ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک بھی ضرور کر دیجئے گا چاہے دودھ کے ڈبے ہو یا ٹوٹ پیسٹ کے خالی پیکٹ ہو اگر آپ کو پیاس کی کٹنگ کرنی ہو ٹماتر پیاس آلو تو آپ کس طرح سے دودھ کے ڈبوں کی مدد سے ایزلی ان کی کٹنگ کر سکتے ہو تو ہیک نمبر ون دیکھیں میرا یہ دیکھیں ہمارے گھر میں نے اس طرح کے پیاننا بچوں نے بڑا ہی خراب کیا وہ ہوتا ہے کسی کی کوئی چیز ٹوڑی ہوئی ہوتی ہے کسی کی کوئی چیز ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں یہ پیاننا سارے ہی لکھنے والے پیانے سارے ہی صحیح پیانے لیکن ان کی حالت بڑی بگڑی ہوئی ہے میرے بچوں نے خراب کیوئے تو میں نے کیا کیا بچوں کے ہی ٹوٹ پیسٹ کا خالی سا ایک ڈبہ لے لیا ہے اور اس کو میں میجیمنٹ کر رہی ہوں کہ یہ فل آئے گا کے نہیں آئے گا اس ڈبے میں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ اس ڈبے کو پرنا آپ لوگوں نے مارکر سے مارکنگ کر لینی ہے کچھ اس طرح سے جیسے میں کر رہی ہوں تو اسکیل لے لیں اسکیل کی مدد سے کر لیں اگر آپ لوگ کو مشکل پیش آ رہی ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو کٹر سے اسی مارکنگ کے ساتھ ہی کٹ کر لینا ہے تو یہ بہت اچھا ہے ایک ارگنائزر بن جائے گا پین رکھنے کے لیے یہ بچوں کی بہت سے دور ہوگا اور پین ہم بھول جاتے ہیں کبھی بھی ہمیں کام ہوتا ہے کوئی چیز لکھنی ہوتی ہے کوئی جیسے بزار سے راشن لانا ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں پین چاہیے ہوتا ہے تو ہمیں وقتی طور پر پین مل نہیں رہا ہوتا تو یہ ایک ایسا ارگنائزر بن جائے گا کہ آپ لوگ اس میں پین رکھنے کے بعد ایک ایسی جگہ پر اس کو رکھ دے کہ بچوں کے پہن سے بھی دور ہوگا اور آپ کو جب بھی پین کی ضرورت ہوگی آپ کو یاد ہوگا کہ پین کہاں ملے گا تو یہ دیکھیں میرا ارگنائزر بن کے ریڈی ہو گیا ہے اب اس کا جو اوپر والا پارٹ یہ دیکھیں اچھے سے میں اس پر ٹیپنگ کر لوں گی تاکہ یہ نیچے سے گرے نا پین اور یہ دیکھیں اوپر والا پارٹ کاٹ کے میں ریکٹینگولر فارم میں اس کو اندر میں اس طرح سے رکھ دوں گی اور اس طرح سے میں اس میں سارے پین بلکل ارینج کر دوں گی اب یہ ڈبل ٹیپ کی مدد سے میں پیچھے سائٹ پہ اس کے دو طرف میں سٹیپ کو چپکاؤں گی اور میں اس کو علماری کے سائٹ پہ اوپر کی طرف کر کے چپکا دوں گی تاکہ بچوں کی بہت سے یہ دور ہو اور ہمیں پتہ بھی ہو کہ ہم نے یہ پین کہاں رکھے ہیں تو دیوار اور علماری کے بیچ میں اسپیس ہوتا ہے تو آپ لوگ اس جگہ پر اس کو چپکا سکتے ہو تو یہ بلکل سائٹ پہ ہوگا اور چھپا ہوا ہوگا نیکسٹ ہیک دیکھیں کہ اس طرح کے خالی ڈبے جب دودھ کے ہم پھیک دیتے ہیں تو ان کو آپ پھیک ہے نہیں بلکل کیونکہ یہ بھی ہمارے بہت کام آنے والی چیز ہے اور میں آپ لوگوں نے آج بہت ہی امیزنگ سا آئیڈیا دینے والی ہوں کہ ان دودھ کے ڈبوں سے میں کیا کیا مطلب اورگنائزر تیار کر سکتی ہوں تو یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ دیکھیں اسیل اس کا ہم نکالتے ہیں تو یہ ہم لوگ پھیک دیتے ہیں اور ہر کوئی اس کو پھیک ہی دیتا ہوگا لیکن آج میں آپ اس کا بہترین یوز بتانے والی ہوں دو یوز میں اس کے بتاؤں گی تو ویڈیو کو غور سے دیکھئے گا اور بلکل بھی اس کی مت کیجئے گا اس کو یہ دیکھیں سب سے پہلا جو میرے یوز اس کا بتاؤں گی اس طرح سے بیچ میں ایک نشانی بنا لیں اور یہاں سے ہلکاں سے کٹ مار دیں اس طرح سے جیسے میں کر رہی ہوں ایسے ہی آپ لوگوں نے کٹ لگا لینا ہے اور یہ بہتی مضبوط قسم کا بنا ہوا ہوتا ہے یہ بلکل بھی کوئی ہلکی کوالیٹی کا نہیں ہوتا تو اب یہ کیا کام آئے گا میرے یہ دیکھیں دوازے کی پیچھے کبھی کبھی ہینگر نہ نکل جاتا ہے ہمارے تو وہاں بس یہ اسکرو سا رہ جاتا ہے اس اسکرو پہ بس آپ لوگوں نے یہ اسکرو کی جگہ ہوتی ہے یہاں پر اور ایک اسکرو یہاں بچا ہوا تھا یہ بیکار تھا تو میں نے کہا کہ یہاں اس کو اٹکا لیا تو اب یہ دیکھیں میرے بہت زیادہ کام آنے والی چیز ہے اب نہ آپ لوگ کیا کر سکتے ہو اس میں اپنے کپڑے ہینگ کر سکتے ہو اس طرح سے دیکھیں تو ہے نہ بہتی امیزنگ سا آئیڈیا تو آپ لوگ بھی اس آئیڈیو کو لازمی یوز کریے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے بتائے گا کہ میرے آئیڈیاز آپ لوگ کو کیسے لگیں اسی کو لے کے نیکسٹ آئیڈیا ہے کہ اس میں آپ لوگوں نے سرکل کی فارم میں کٹ کر لینا ہے اور بہت اچھا سا سرکل کٹ کر لینا ہے ویڈیو کو غور سے دیکھئے گا بلکل بھی اس کی پمت کیجئے گا تو یہ دیکھیں میں نے سرکل فارم میں اس کو کٹ کر لیا ہے اس کچھ اس طرح سے دیکھیں تو یہ ایسا ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگ کیا کروں گے اس کو ہینگر میں پھسا لو اور اس کے نیکسٹ والے ہول میں آپ اگلا ہینگر ہینگ کر سکتے ہو تو اس طرح سے آپ جتنے مرضی اپنے کپڑے ہینگ کر لو بہت کم اس پیس میں آپ لوگ زیادہ کپڑے اپنے ہینگ کر سکتے ہو تو یہ بہت ایک اچھا آئیڈیا ہے اور نیکسٹ آئیڈیا دیکھیں میرا کے یہ دودھ کے ڈبوں کو لے کر ہے کہ آپ لوگوں نے اس طرح سے مارکنگ کر لینا ہے کیونکہ اوپر کی سائیڈ سے یہ ایکول نہیں ہوتا تو آپ لوگوں نے اس کو ایکولی مارکنگ کر کے آپ لوگوں نے اس کے بعد کٹر کی مدد سے اس کو کٹ کر لینا ہے اس طرح کے ڈبے ہم استعمال کرنے کے بعد اکثر پھیک دیتے ہیں میں بھی پہلے ایسے ہی کرتی تھی لیکن جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ میں اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے ریوز کر سکتی ہوں تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے تو یہ دیکھیں اوپر اور نیچے سے میں نے اس کو کٹ کر لیا اب جہاں سے ہی جوائنٹ ہوا وہ ہوتا ہے یہ دیکھیں لائن سے آپ کو نظر آئے گی وہاں سے آپ لوگوں نے اس کو بلکل سٹریٹ کٹ کر لینا ہے اب یہ دیکھیں یہ بہت ہی اچھی کالیٹی کا یہ بنا ہوا ہوتا ہے ڈبا اندر سے یہ نا فائل بھی لگی ہوئی ہوتی ہے تو بہت ہی اچھا ہے یہ اچھی شیٹ ایک بن گئی ہے تو آپ لوگوں نے بلکل بھی کٹنگ بورڈ نہیں خریدنا اپنے پیسے بلکل بھی ضائع نہ کریں کٹنگ بورڈ کو خرید کے اس طرح کی شیٹ پڑھنا آپ لوگ اپنے آلو پیاس ٹیمارٹر ہر طرح کی سبزی کو کٹ کر سکتے ہو بہت ہی آسانی کے ساتھ اس طرح سے آپ لوگوں کی جو جگہ ہے سلیپ ماربل کی جو سلیپ ہوتی ہے کوئی بھی جگہ ہے وہ بلکل بھی گندی نہیں ہوگی گیلی نہیں ہوگی آپ لوگوں کو اس کو صاف نہیں کرنا پڑے گا اور اس طرح سے اس شیٹ کو اٹھا کے کسی بھی بول یا کسی بھی پلیٹ میں آپ لوگ ڈال لوں تو دیکھیں کتنی ایزیلی میں نے اس پہ کٹنگ بھی کر لی اور اس کو پلیٹ میں ڈال بھی لیا تو جگہ میری بلکل صاف ہیں پہلے میں کیا کرتی تھی کہ اپنے سلیپ پہ ماربل کی سلیپ بھی کٹنگ کرتی تھی اور اس کو مجھے دوبارہ سے کپڑے سے صاف کرنا پڑتا تھا تو میرا یہ کام بہت آسان ہو گیا ہے اب اس شیٹ کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے واش کر کے رکھ لینا ہے جب یہ ڈرائے ہو جائے تو پھر سے یوز کر لیں تو یہ بہت ہی اچھی قوالیٹی کا بنا ہوتا ہے کہ آپ لوگ زیادہ ٹائم ٹک اس کو استعمال کر سکتے ہوں اور جب خراب ہو جائے تو ویسی بھی ملک پیک دبے تو آتی گئے آپ لوگ کے گھروں میں تو دوبارہ سے بنا لیں تو یہ بہت ہی اچھا سیک ری ایوز ہو گیا ہے یہ خالی ڈبوں سے کہ آپ لوگ ہر طرح کی چیز اس پر کٹنگ کر سکتے ہوں تو یہ آئیڈیا بہت ہی اچھا ہے دیکھیں ٹیمارٹر کی کٹنگ کے بعد بہت زیادہ گندگی ہو جاتی تو یہ دیکھیں یہ بھی بہت ہی صفائی کے ساتھ کٹنگ ہو گئی ہے ایوین آپ اس میں اس کے اوپر بچوں کو فرنچ فرائز رکھ کر بھی دے سکتے ہو اور اس کے بعد واش کر کے پھر سے ڈرائی کر لو تو بہت ہی بہت ہی بہترین آئیڈیا ہے اس کو ضرور یوز کیجئے گا نیکسٹ آئیڈیا بھی انہی ڈودھ کے ڈبوں کو لے کر ہے کہ میں اس کو کٹ کر لوں گی کچھ اس طرح سے جیسے میں کر رہی ہوں ایسے ہی آپ لوگوں نے بھی کٹ کر لینا ہے اگر آپ لوگوں نے یہ والا آئیڈیا اپنی ڈیلی روٹین میں یوز کرنا ہے تو دیکھیں میں نے اس طرح سے اس کو کٹ کر لیا میں نے اس کو اندر سے واش کر لیا تھا بہت اچھے سابون جیسے ہم بٹند ہوتے اسی سابون سے میں نے اچھے سا واش کر لیا تھا میں اس کو اندر کی طرف رکھ سکتی ہوں جب آپ لوگ کٹ کر لوں اس کے بعد کپڑے سے اس کو ڈرائی ضرور کر لیجئے نہیں تو یہ گیلا رہ جائے یا کسی جگہ پر ڈرائی کرنے کے لئے رکھ دیجئے اس کے بعد دیکھئے میں نے اس کو اس طرح کے اورگنائزر کے طور پر استعمال کیا ہے اپنے کچن کے کیابنٹ میں تو میری کچن کی کیابنٹ کی جتنی بھی چیزیں جو بکھری پڑی تھی روٹین میں ان کو یوز کر رہی ہوں تو میرا آئیڈیا دیکھیں دیکھیں دس بین میں اس طرح کے سابون کے خالی ریپر پھیک دیتے تو ان کو آپ نے پھیک نا نہیں ہے بلکل ایسے نہیں پھیک آپ نے کیا کرنا ہے ان کو سمال لینا ہے اور اس کے بعد اس شاپر کو ہٹا لینا دس بین آپ کی ساف ستری اور ڈرائ ہونی چاہیے شاپر کو فکس کرنے سے پہلے سابون کے خالی ریپر اس میں رکھ دی رہے گی اور اس کے پر شاپر چڑھا لینا ہے شاپر چڑھانے کے بعد ایک اور شاپر چڑھا لیں تا کہ پہلا شاپر بلکل ساف جیسے کہ میں نے کیا ہے آپ بڑا شاپر لے لیں تو زیادہ بہتر ہے یا چھوٹا ہو تو اس طرح سے فکس کر لیں اس میں نیکسٹ آئیڈیا دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں کپڑے پرانے ہو جاتے اور پھیک دیتے یا دسٹنگ کے طور پر کام میں لے آتے تو اگر کوئی پرانا پجام ہو یا ٹراؤزر ہو تو اس کا جو ویسٹ والا پارٹ ہوتا ہے اس میں الاسٹک لگی ہوتی ہے اس پارٹ کو آپ کٹ کر لوں اور اس پارٹ کو اس طرح سے دس ہو اپنی مرضی سے ٹائٹ بھی کر سکتے ہو ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتی ہو نیکس ویڈیو میں تب